موبائل ویل کانگریز جس میں سیمسنگ اور ہواوی اور شاومی خاص طور سے قابلے ذکر ہیں سیمسنگ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اپنے گلیکز سیریز کے پانچ موبائل فونل اور بہت سارے دوسری گریٹ لانچ کر دیئے موبائل ویل کانگریز سے پہلے ہی ہے جس میں سے خاص طور سے گلیکزی اسٹین فائیو جی کا موڈل تھا اور اسی طرح سے فسٹ وائیو فائیو سکس اینیبل ڈیوائیسز تھی دوستو اب آتے ہیں ال جی کی طرف ال جی نے کیا کچھ نیا کیا ال جی نے ال جی جی ایٹ تینکیو کا جو موبائل ہے اس نے لانچ کیا موبائل ویل کانگریز میں ایک خاص فیچر کے ساتھ اور وہ تھا کہ یہ فیچر انگلاک ہوگا آپ کے اندر کے ہیمو گلووین کے ساتھ یعنی آپ کی نسوں کے اندر جو ہیمو گلووین اور بلڈ ہے اس کو حساب سے یہ انگلاک ہوگا فون یعنی اس کا فنگر پرنٹ سنسر کچھ عجیب قسم کا بنایا ہوا ہے اسی طرح ال جی نے وی فیفٹی کے نام سے پہلا فائیو جی فون کا انانسمنٹ کیا اس موبائل ویل کانگریز میں ڈیزائن کے حوالے سے بات کرے تو ال جی میں یہ دونوں فون اور بہت سارے فون تھے اس میں کچھ خاص دیزائن کے اندر کوئی زیادہ گروہ اور بہت زیادہ امپرومنٹ نہیں کیا گیا ہے اتنا ضرور ہے کہ یہ ال جی کے اولیڈی ڈیسپل ہیں اسی طرح سے اور بہت سارے ال جی نے بجٹ فون بھی اس کے اندر لانچ کیے اور ان کا انانسمنٹ کی اب آتے ہیں دوستو نوکیا کی طرف نوکیا نے اپنا انانسمنٹ میں کچھ خاص نہیں کیا ہاں اتنا ضرور تھا کہ نوکیا نے اپنا نوکیا نائن انانسمنٹ کیا جو پیور ریو جس کو کہتے ہیں اور اس کا کیمرہ کہا جاتا ہے کہ پانچ کیمرے ہوں گے یہ ورڈ کا ایسا پہلا موبائل ہوگا جو سنسر کے ساتھ پیچھے ایک ہی سیٹ اپ پر پانچ کیمرے لگے ہوں گے اب دوستو ہواوے کی بات کرتے ہیں ہواوے نے ایم ڈیو سی کے پہلے ہی اپنا فون لیبل فون لانچ کر دیا تھا جو کہ کہا گیا تھا کہ 5G کے ساتھ یہ فون لیبل فون ہوگا پرائز کے حساب سے کافی یہ کچھ فون چرچہ میں رہا تھا اسی طرح بہت ساری چیزیں ہواوے نے یہاں کچھ لانچ کی جو اتنی خاص نہیں ہیں باتے ہیں دوستو سونی کی طرف سونی نے اپنا ایکسپیریا ایکس زی سیریز کو ہٹا کر سیدھا ایکسپیریا ون لانچ کیا جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا 5G فون ہوگا سونی کی طرف سے سونی نے اور اس کے ساتھ دو فون لانچ کیا جو سونی ایکسپیریا ٹین ایکسپیریا ٹین پلس کے تھے جو کہ بجٹ فون ہوگے لیکن اسکرین کے حوالے سے سکس اور سکس پائنٹ فائنج کے بڑے اسکرین ہوں گے ان کے بھی دوستو شاومی جو کمپنی ہے وہ ان پہلی کمپنیوں نے سی تھی جنہوں نے موبائل وڈ کامریس سے پہلے ہی اپنے پروڈک کا آنانسمنٹ کر دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مائن نائن اور اسی طرف 5G فون لانچ کر دیا تھا انہوں نے MWC سے پہلے ہی شاومی کے 5G فون کے حوالے سے ایک خاص بات تھی کہ یہ بہت ہی کاسٹ ایفیکٹی فون ہوگا کہا جا رہا ہے 5G فون کے ساتھ میں یعنی سستہ ہوگا اور افورڈیبل ہوگا افورڈیبل کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں پھر بھی یہ 40,000 کے آس پاس کا فون ہوگا اب دوستو بات کرتے ہیں ویوو کی ویوو نے یہاں پر لانچ کیا ویوو وی 15 کا پرو موبائل فون جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاپ آف سیلفی کیمرہ ہوگا اور اسی طرح 48 نگا پکسل کا کیمرہ اس میں لگا ہوا ہوگا اور اسی کے ساتھ ان دسپلے فنگر پرنٹ ہوگا دوستو ایم ڈابیو سی کے چلتے ایک ایسی کمپنی سامنے ہیں جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں جس کا نام ہے نیو بیا نیو بیا نے ایک عجیب ڈیوائیس لانچ کر دی جو کہ آپ کا رسٹ بینج بھی ہے آپ کا موبائل فون بھی ہے آپ کی گھڑی بھی ہے سب کچھ انہوں نے ایک ساتھ سمجھ دیا اور وہ اس طرح کہ انہوں نے ایک ایسی ڈیوائیس لانچ کی جو کہ آپ فولڈیبل ہوگی جو کہ آپ پہن بھی سکتے ہیں آپ موبائل کی طرح ڈیوز بھی کر سکتے ہیں دیکھنے میں تو بڑی خاص اور بڑی سمارٹ ہے ڈسپلے کے حوالے سے کہا جارتا ہے کہ فلیکز اور ڈسپلے ہوگا اس میں اویلیڈی ڈسپلے ہوگا اسی طرح ایسیم لگا ہوگا اس کے اندر جو یہ آویلیبل ہوگی اور الگ الگ مارکٹ میں یوروپین اور اومڈیکن مارکٹ میں آویلیبل ہوگی ہم لوگ بہت زیادہ خوش اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ عام ڈیوائیس 35000 کے آس پاس ہوگی جبکہ ایسیم کے ساتھ اگر یہ اویلیبل ہوگی تو اس کی پرائز جائے گی 45000 کے آس پاس ایسیم کی ڈیوائیس کہا جا رہا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹر ان دوہزار میس میں اویلیبل ہوگی یعنی اسی تمبر اکٹوبر کے مہینے میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا یہ فون دوستو جہاں کمپنیاں فرلیبل فون اور 5G فون لانچ کر رہی تھی وہیں ون پلس نے کچھ اتنا خاص نہیں کیا حلبت تو انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ بھی ایک 5G فون پر کام کر رہے ہیں اور اسی طرح انہیں 5G گیمنگ اور دوسرے ایکس بوکس کنٹرول پر بہت زیادہ ون پلس نے دھیان دیا اور بہت زیادہ انسسٹ کیا کہا جاتا ہے کہ آنے والا ان کا ہینڈ سیٹ ون پلس سکسٹی کی طرح دکھائی دے گا جو 5G ہوگا اور سناپ ڈرے گن ایڈ فائی فائی اس میں لگے گا اور موڈم ہوگا سناپ ڈرے گن کالکم ایکس فیفٹی کا ایس ٹی سی کے موڈم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر پانچ ان کا ڈسپلی لگا ہوگا اس کے اندر انڈرائی پائی رن ہوگا اور موسٹ دیکھنے میں ملکل موبائل فون کی طرح لگے ہیں جس کے اندر الگ الگ سے سیٹ اپس رہیں گے جس میں گلہ ویڈ پورٹ ہوگی اور وی بی ایم کے ساتھ میں بھی یہ کنکٹ ہوگا دوستو اب بات کریں گے لینوگو کے بارے میں لینوگو نے ایم ڈی بیو سی میں دو قسم کے لیکٹ آف آناؤنسمنٹ کیا جس میں ڈبل سکرین کا لیکٹ آف تھا جودہ اور پندر اینچ کے ساتھ اسی طرح الگ الگ سٹوری میں جو بارہ ہی بی جنرل جس کو کہتے ہیں ریم کے ساتھ میں تھا اسی طرح اور بہت ساری ٹیکنالوجیز ریویل ہوئی جس کے اندر مائکرون نے ون ڈی بی کی انٹرنل فلیش اسٹوریج اناسمنٹ کیا اور اسی کے ساتھ میں سینڈ ڈسک نے مائکرو ایس ڈی کارڈ کو ون ڈی بی کا کلیم کیا کہ یہ ون ڈی بی تک سٹور کر سکتا ہے سینڈ ڈسک نے ہی بھی کہا کہ یہ دنیا کا سب سے فاسٹ ڈاٹا ٹرانسفر ہے یعنی ون ڈی بی مائکرو ایس ڈی کارڈ ایم ڈی بی اسی کے چلتے ہیں ڈی تی نامی کمپنی نے بھی اپنا ایکس آن ٹین پرو ایک موبائل فون لانکہ ہے جو 5G ہوگا اسی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ وارٹ ڈراپ نانچ ہوگا جس کا ڈسپلے اور این ڈسپلے فنگ کا پرنٹ ہوگا ایڈزون ڈسپلے پرو 5G فون ہوگا جس کے اندر ایڈ فائی فائی ایسنا بڑکن اور ایڈ سپلے فٹی کا موڈم لگا ہوگا اور پرفار میں سے کافی کچھ بہتر ہوگی اسی کے ساتھ کیمرے کے اندر آگومنٹر ریالیٹی اور ورچول ریالیٹی کا اچھا سا سیٹ اپ لگا ہوگا اسی طرح ZTE نے ایک اور فون کا آنانسمنٹ کیا جس کا نام ہے ZTE بلیڈ V10 جس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر 32 میرا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہوگا اور وارٹ ڈراپ نانچ ہوگا اسی طرح MWC کے اندر DCL نامی کمپنی نے ایک اپنا فالڈیبل فون لانچ کیا اور اس نے یہ کہا گیا کہ انہوں نے اس کے اندر ڈراغن ہنج ٹیکنالوجی یوز کی ہے جس میں ہنجز بہت بہت خوبصورتی کا سکسٹ کی جائیں گے جو بلکل بھی ظاہر نہیں ہوں گے لیکن ان کا ہنجز کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کے جو ہنج کی ٹیکنالوجی یعنی مولڈ کرنے کی وہ بلکل عقبود اور عجیب طریقے ہی ہوگی اسی طرح مائکروساوٹ کے حوالے سے MWC میں مائکروساوٹ نے ہولو لینس 2 کو لانچ کیا جو KTVR ہیڈ سیٹ، آگمنٹڈ ریالیٹی، ورچوال ریالیٹی ہیڈ سیٹ ہوتا ہے جیسے کوئی ڈرائن بنانا ہو، ہیلیکاپٹر بنانا ہو، کسی ترجیز کا موڈل بنانا ہو، یہ سب کچھ آپ ہولو لینس 2 کے ذریعے کر سکتے ہیں عقبود صاحب نے ہولو لینس 2 2015 میں ریلیز کیا تھا لیکن کافی کچھ اپ گریشن کے بعد ہولو لینس 2 کے نام صرف سے ریلیز کیا ہے MWC نے 2011 دوستو یہ تو تھی خبریں MWC پہلے دن کی خاص خاص خبریں تھی جس کو ہم نے آپ تک پہنچایا اسی طرح میں اور بھی نئی خبریں اور نئی نیوززیں پہتا رہا ہوں گا جب تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے اپنا اور اپنا بیاروں کا بہت سا خیال رکھیں اور چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے ہمارا چینل ٹیکنیکل بازی کو پھر بھی لیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے تینک یو بائی